السلام علیکم ناظرین اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل نند کی اگلی اپیسوڈ میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ دلاور گوھر سے بہت محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساکیب اور حسن کو بتا دیتا ہے کہ گوھر کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے اور دوستو اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف دلاور کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے حسن اور ساکیب کے رویے کے حوالے سے اور اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے دوستو ادھر دوسری طرف مزید آپ یہ بھی دیکھیں کہ گوھر جائے گی جہانگیر کے پاس اور اس سے کہے گی کہ میں اپنے بیٹے عمر سے ملنے کے لیے آئی ہوں جس پر دوستو جہانگیر کہتا ہے کہ ابھی تم نہیں اس سے مل سکتی جس پر دوستو گوھر کہتی ہے کہ میں تو مل کر ہی جاؤں گی اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گی تو دوستو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جہانگیر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب وہ آخر کار گوھر کو کیسے روکے اور اسے کیسے سمجھائے دوستو جہانگیر تو یہی سوچتا تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد گوھر پہلی جیسی نہیں رہے گی اور وہ بدل جائے گی اور اس کا رویہ سب لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا ہو جائے گا لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مزید دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب سندس بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ واپس چلی جائے جس پر دوستو آخر کار مزید آگے یہ بھی آپ دیکھیں گے جس پر دوستو سندس کی ماں کے سمجھانے پر سندس آخر کار راضی ہو جاتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سندس کی ماں ہی کہے گی اپنی بیٹی سے کہ جہانگیر بہت اچھے ہیں اور وہ تمہارا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں گے اس لئے میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ جہانگیر کے ساتھ کیا ہے دوستو یہ ساری باتیں سننے کے بعد سندس کہتی ہے کہ آخر کار یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں ایسا نہیں چاہتی اور ادھر دوسری طرف گل جو کہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کار گوھر دوبارہ واپس کیوں آئی ہے اور پہلے تو گوھر کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا لیکن جب سے گوھر کی دلاور سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد تو گوھر بالکل بدل گئی ہے دوستو ادھر افشان بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ پہلے تو آپ ہی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اور دوستو افشان ساکب سے کہتی ہے کہ اچھے دن بھی ضرور آئیں گے دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساکب کس طریقے سے اپنی بہن کو سمجھائے گا اور کیا گوھر ساکب کی باتوں کو مانے گی یا نہیں مانے گی آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گا کمر باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل آسیم شیئر آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ